السلام علیکم دوستو ہم اس وقت ہیڈ پنجند پر ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ہیڈ ہے جہاں پر پاکستان کے پانچوں دریا جو ہیں وہ آ کر ملتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ دریائے چناب میں اس وقت جو پانچ لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلہ گزر رہا تھا وہ ہیڈ پنجند پر پہنچ چکا ہے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ریسنٹ پوزیشن جو ہے وہ پانچ لاکھ کے سیلابی ریلے کی ہیڈ پنجند پر پہنچنے کے بعد کی پوزیشن یہ آپ پانی کی سیچویشن دیکھ سکتے ہیں ہر طرف پانی ہی پانی ہے ہیڈ پنجند پر اتنا پانی جو ہے وہ دو ہزار تس میں دیکھا گیا تھا یا یہ آپ پہنچا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے بالکل جو ہیڈ بنایا گیا ہے وہ اس کی جو سرفس ہے پانی اس کو چھونے کے بہت قریب ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ کتنی ڈینجرس سیچویشن ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہیڈ پنجند پر اس سیلابی ریلے کی وجہ سے نشہبی علاقوں میں جو لوگ تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا ہے لوگ اپنی بھیڑیں بکریاں جانور مویشی سب لے کر جو بند ہے اس پر آ کر بیٹھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بند کی پوزیشن جو ہے وہ بھی نگفتہ بے ہے یہ دیکھئے پانی کی ریسنٹ پوزیشن جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو بھی لوگ ہیڈ پنجند پر سیر کے لیے جانے کی سوچ رہے ہیں تو اثر کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آنے کی اجازت بالکل نہیں ہے اس دینجرس پوزیشن کی وجہ سے اور آپ اپنی فیملی کو تو بالکل بھی دھرمت لائیے گا چھوٹے بچوں کو کیونکہ اس وقت ایک بہت بڑا سہلابی ریلہ جو ہے وہ ہیڈ پنجند سے گزر رہا ہے اور ہم آپ کو اس کی لائیو جو ہے کوری جو دکھا رہے ہیں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا چینل نیچر ڈسکوری اگر آپ نے ابھی تک اسے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے یہ ہم کلوز سے آپ کو ویو دکھا رہے ہیں پانی کی پوزیشن کا اور اب ہم آپ کو گاڑی میں بھی اس کا ویو دے رہے ہیں آپ پانی کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی تو آپ سے آپ کا ہوسٹ عمران چودری اجازت چاہتا ہے اپنی نیکسٹ ویڈیو تک دوسری ویڈیو میں پھر ملیں گے میرے چینل نیچر